اسلام علیکم ویورز مو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کی اپیسوڈ میں ہم جو چیز لے کر آئے ہیں وہ ہے اوپو تھرٹی ون ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں جو میں نے یہ کچھ دن پہلے لیا تھا تو آئیے اسے کھول کے دیکھتے ہیں یہ سیٹ ویسے میں یوز کر چکا ہوں آج میں اس کو آپ کو ان باکسنگ اور ریویو دکھا دیتا ہوں آئیے سب سے پہلے سیٹ کھولتے ہیں اس کے ڈبے پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے 4GB 128GB ریم اس کے اور 128GB اس کی میمری جو کہ کافی اچھی دی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم اس کا یہ سیٹ دیکھتے ہیں پہلے پہلے یہ سیٹ دیا ہوا ہے اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ کھول کے رکھ دیا ہے اس کو اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ایک بیک کور دیا ہوا ہے جو کہ لو کوالٹی ہے لو کوالٹی کا ہے کافی ہارڈ ہے اس کو لگانے سے اس کے سیٹ پہ سکرچز وغیرہ پڑ سکتے ہیں کلر اس کا فیڈ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک بکلٹ دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک کیپن دیا ہوا ہے جس سے ہم اس کی سم بکڑ وغیرہ کھول سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک چارجر ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ ہو گئی ہمارے پاس ڈیٹا کیبل بیک پہ دیکھتے ہیں بیک پہ وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں فور جی بی ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کلر اس کا ہے فینٹسی وائٹ اور ایک میسٹری بلیک کلر بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور اب اب اس کی باڈی کو دیکھیں یہ اس کا بیک ویو ہے سیٹ ویسے کافی خوبصورت ہے یہ اس کا فرنٹ ویو ہے اس کا فرنٹ ویو دیکھتے ہیں اس کی سپیسیفیکیشن میں سکس پوئنٹ ایٹ ایٹ جیس کی اس کی ہائٹ ہے اور سائیڈ پر اس کا ایک بٹن دیا آن آف کا اور لیفٹ سائیڈ پر دیا ہوا ہے والیم کا اب ہم اس کے نیچے دیکھتے ہیں یہ اس کا ہینڈز فری پین ہے ساتھ اس کے یہ مایکرو یو ایس بی چارجنگ کے لیے دی ہوئے اور یہ سپیکر کے پوائنٹس اس کے بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کوئی ہینڈز فری وغیرہ نہیں آرہا جو کہ تقریباً اوپو کے سیٹس میں آپ کو دیکھنا کو نہیں ملے گا اس کے ساتھ اس کے پیچھے تین کیمراز دی ہوئے ہیں ایڈ میگا پکسل ٹو میگا پکسل ٹو میگا پکسل کا ایک کیمرہ فرنٹ پہ ہے بیٹری اس کی بہت اچھی ہے فور ٹو تھری زیرو ایم ای ایچ کی لارج بیٹری ہے جو کافی زیادہ اچھا بیک اپ دیتی ہے دو تین دن چار دن میں نے چلایا ہے کم از کم آپ اس کو فول یوز بھی کریں تو یہ دو دن تقریباً چل جاتی ہے شیٹ کی پرفارمنس کی بات کریں تو ٹچ اس کا بہتر ہے کافی لیکن میں پہلے سیمسنگ یوز کرتا رہا ہوں تو اس کے مقابلے میں مجھے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں لگی سپیشلی کلرز کے حساب سے اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ کلرز اس کے اتنے کو اچھے نہیں ہیں وائٹنس زیادہ ہے اوورال اوورال سیٹ کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے کیونکہ تیس ہزار میں کافی اچھے سیٹ آپ کو مل جاتے ہیں جہاں سے آپ آپ کے پاس سیمسنگ ہے انفینکس ہے ہواوے ہے وہ سیٹس آپ وغیرہ لے سکتے ہیں کیمرے کا ریزولٹ بہتر ہے کافی برحال میں آپ کو سیٹ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مجھے سیمسنگ ہی لینے چاہیے تھا کیونکہ اس سے پہلے میں سیمسنگ جے سکس یوز کر رہا تھا جس کی پرفارمنس کافی زیادہ بہتر تھی تو آپ سوچ نہیں رہا ہوں گے اس کو بیج کے واپس کوئی اے سیریز کا سیٹ لے لوں اے ٹوینٹی یا ٹوینٹی ون ایس کا میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے کینڈی اس چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور ساتھی بیل آئیکن کے بڑم دبائیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں یہ سیٹ خریدنے کے بعد مجھے وہ گانا یاد آ گیا دل غلطی کر بیٹھا ہے تینک یو اللہ حافظ دوسرے کمپنیوں کے موبائل میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈیڈا کیبل دی ہوئی ہے جیسے آپ چارجنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی فائل وغیرہ ٹرانسفر کرنے وہ بھی کرا سکتے ہیں آئیے اب ہم اس کو سیٹ کو کھولتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ویو ہے بیک اس کا دیکھ لیں یہ اس میں آپ دیکھ لیں یہ ایک فنگر پرنٹ سینسر لگا ہوا ہے ساتھ میں تین کیمراز دیئے ہوئے ہیں دو میگا پکسل کے دو کیمرے ہیں دیکھ لیتے ہیں ڈیزائنڈ فار اے سیریز اور نیچے اس کا یہ کور بھی دیا ہوا ہے جہاں پر اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے کلر اس کا کافی خوبصورت ہے پیچھے اچھی لک دے رہا ہے اور فرنٹ سکرین بھی کافی بہتر ہے کیونکہ سکس پانٹ فائیو انچز کی لسی ڈی کافی بہترین لک دے رہی ہے فنکشنز اس کے کافی سمارٹ ہیں میں نے اس کا فنگر پرنٹ چنک کیا ہے وہ کافی بہتر ہے سمارٹ ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہم سمارٹ کھول رہے ہیں اس میں اس میں یہ دیکھ لیں کہ سم کے لیے دو سیپریٹ جگہ بنی ہوئی ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک میمری کارڈ بھی اگر آپ کو میمری زیادہ چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی میں اس سے پہلے سیمسنگ کے موبیل یوز کرتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے اوپو اے تھرٹی ون مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کافی غلطی کر لی ہے کیونکہ کلرز اس کے مجھے بلکل پسند نہیں ہے اب میں جو پہلے فیس بک یا یوٹیوب یا اسٹرگرام پر جو چیزیں دیکھتا رہتا تھا تو اس میں کافی زیادہ کلرز اس کے بہتر شو ہوتے تھے اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے کلرز کے معاملات میں اوورال پرائس کے حساب سے سیٹسفیکشن سیٹسفیکٹری نہیں ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو کیونکہ اس رینج میں آپ کو سیمسنگ ہواوے اور دوسری کمپنیوں کے بہت سارے اچھے موبائل مل جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اگر تیس ہزار کی رینج میں سیٹ لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سیمسنگ ہی لے لیں یا کسی اور برینڈ کے طرف چلے جائیں لیکن اس کا بھی پہلے ریویو کر لیجئے گا تاکہ جو آپ تیس ہزار خرچ کر رہے ہیں موبائل کے اوپر آپ کو اپنی پسند کی چیز ملے اگر میری ویڈیو پسند ہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو بہت سے اچھے ویڈیوز ملتی رہیں میں کوشک کرتا رہوں گا مزید ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں وہ اس کا بھی آپ کمنٹس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکوں شکریہ اللہ حافظ